اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچرل ریٹینمنٹ میں حزیر احمد ناظرین آج ہم نے عطاکارہ افشان قریشی صاحبہ کا انٹرویو کیا ہے افشان قریشی صاحبہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی سینئر عطاکارہ ہے اور انہوں نے ہر زمانہ دیکھا ہے انہوں نے ماضی میں ستر اور اسی کی دہائی میں بہت زیادہ کام کیا سارے فلم سٹارز کے ساتھ بھی کام کیا کسی میں سپورٹنگ رول میں آئی کہیں بڑے رول کیے اور وہ کیونکہ والدہ ہے فیصل قریشی صاحب کی پچھلے دنوں میں جو ایک کانٹروورسی آئی فیصل قریشی اور افشان قریشی صاحبہ کے بیان کو لے کے اس کے حوالے سے انہوں نے ویسے تو وضاحت دی تھی لیکن مزید وضاحت دی ہے اور انہوں نے کیا کہا تھا وہ بتایا اس کے ساتھ ہم نے زیادہ بات ان سے ماضی کے حوالے سے کی تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح وحید ماد صاحب جو تھے وہ انہوں نے حقیقت فلم کا ایک قصہ سنایا جس میں وحید ماد صاحب کی بہن تھی محمد علی صاحب نے ان کو ڈانٹ دیا تھا ان کو سخت ڈانٹا تھا اس کی وجہ کیا ہوئی تھی وہ انہوں نے بتایا بڑا دلچسپ چیز ہے ایک ہدایتکار نے ان سے کہا کہ آپ مود ہو کے پہلے آئیں پھر شوٹ کریں گے شوٹنگ تو وہ کیا کے ساتھ تھا اس حوالے سے بتایا پھر ندیم صاحب کے حوالے سے انہوں نے کیا چیز بتائی ندیم صاحب کے حوالے سے کیا بتایا اور فیصل کریشی صاحب کے حوالے سے ہم نے کہا جی جس طرح خوب روح تھے ادھکار شاید صاحب اس طرح یہ بھی جب نینے آئے تھے فیصل کریشی صاحب تو یہ بھی خوبصورت تھے ان کی بلکہ تھوڑی مشابت بھی تھی اس کی انہوں نے ریزن بتائی وجہ بتائی انہوں نے کہ کیا اور پھر انہوں نے بیٹے گولے پھر انہوں نے جو فیمیل سٹارز ہیں زیبا صاحبہ کے حوالے سے بتایا زیادہ دوست خون تھی ان کی نجمہ صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے بتایا آج کل کہاں پہ ان کی بچوں کے حوالے سے بتایا پھر اور فلمی ہیروینز کے حوالے سے بابرہ شیر صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی اوروں کے حوالے سے بہار صاحبہ کے حوالے سے بات کی بڑھا دلچسپ انٹرو ہے آپ سنیے گا آپ کو م مہم بہت شکریہ آپ نے اسی اچھ انڈرٹینمنٹ کے لئے ٹائم نکالا بس ایک کانٹوورسی کے حوالے سے آپ سے پوچھنا تھا وہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب وغیرہ کے اوپر جو آیا آپ کے بیٹے کے حوالے سے لے کے تو وہ کیا اصل میں انہوں نے ٹویسٹ کیا کس طرح ساری چیز کو ایسے ہوا کہ میرا بڑا پرانا انٹرلو تھا وہی آج سے سات سال پہلے کیونکہ یوٹیوب پویٹو پہ لگ گیا ہوگا میں گوٹسے میں تھی وہ زورانے میں چلوں میں گوٹسے میں میرے موں سے آل فول ہو گیا اب وہ لوگوں نے اس کا افثانہ بناتی ہے کوئی ایسی بات نہیں تھی نہ کوئی ایسی بات ہے اب بھی بھی محمد اللہ میرا بیٹا میرے ساتھ ٹھیک ہے میں اپنے بیٹے کے ساتھ ٹھیک ہوں بلکہ آپ نے سنا ہوگا اکثر میں کہتی گا آپ کو ملوں گی کہیں بھی آپ بھونیں گے آپ کو یہی ملے گا میرے بیٹے جیسا بیٹا ہر کسی کو دے وہ میری اتنی رسطہ کرتا ہے اتنا پیار کرتا ہے مجھ سے کہ آپ سوچ نہیں سکتے میرا بیٹا مجھ سے بہنتہا پیار کرتا ہے بہنتہا میرا میری عزت کرتا ہے بلکہ ہماری ساری پھر میرا بچہ اتنا تابع دار اور برمو بتا رہے کہ میں کیا رتا ہوں میں تو لوگوں سے یہی کہتی کہ میرا بچہ بہت تابع دار ہے اور اللہ سب رٹا سب کو دے میں ہمیشہ کہتی وہ ایک اور ذرا سی بھول ہو گئی کہ میں نے خالد بٹ ساپ کے انٹریو کے حوالے سے کہا اور میں نے اپنے حوالے سے نہیں کہا تھا میں نے فیصل کے حوالے سے نہیں کہا تھا کہ اللہ اسے اچھا انسان بنائے یا اچھا بیٹا بنائے میں تو عام بیٹوں کے لئے کہا تھا میں جنرل بات کی تھی کہ اللہ سب کے بیٹوں کو نیک توفیت نیک ہدایت دے وہ اپنے ماں کی عزت کرے جیسا میرا فیصل کرتا ہے میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی وہ بات کہاں سے کہاں ہو گئی وہ اسے ایک لفظ ایسا جذباتی بندہ بندہ یہ بولتا ہے تو سوچتا نہیں ہے نا ایسے میرے سے ہو گیا میں نے بول دیا تو میں نے تو اپنا طرف سے یہ بولا تھا کہ میرا بیٹا اللہ میاں جیسا ہے اللہ سب کو ایسی اولاد ہے اور وہاں سوال کہ میں نے مدکہ میں میں نے یہ دعا کروائی تھی کعوے میں کالی کملی والی کے ساتھ حالید بٹ ساپ کو میں نے لٹے دیا تھا کہ میرے بیٹے کے لئے دعا کرنا کہ وہ امی صاحب بچن جتنا عروج پائے اور اللہ اس کو اتنی عزت اتنی اس سے نوا گئے تو اس میں میں نے یہ کہا کہ غلطی ہو گئی کہ میں نے بیٹوں کے لئے نہیں کہا اب بیٹوں کے لئے نہیں کہا وہ کہنا تھا بیٹوں کے لئے نہیں کہا کہ اللہ سب کے بیٹے نیت بنا ہے یہ کہنا بھول گئی اور بچلو جو بھی کہہ دیا غلطی سے ہو گیا اس بات کا ان لوگوں نے افسانہ بنا دیا میں نے تو یہ کہا کہ اللہ سب کے اولاد کو نیک تحفیق دے میں نے کہا کہ خدا کے لئے اپنے ماباب کی عزت کرو اپنے ماباب کی قدر کرو اپنے ماباب کے لئے احساس پیدا کرو ہاتھ جو دنیا میں میں دیکھتی ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں یہ دیکھ کے کہ ماباب کے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں میرے بیٹے نے کوئی زیادتی میرے ساتھ نہیں کی ہے نہ میرا بیٹا کرتا ہے میرا بیٹا سب کو پتا ہے کتنا مجھے پیار کرتا ہے کتنا اپنے آنکھوں پر بٹھاتا ہے ایسے سامالتا ہے جیسے ایک کیا کہنا چاہیے پھول کو بندہ ہاتھ لگائے تو چڑنا چاہیے یہ بتائیے گا جس وقت یہ کلپ وائرل ہوا زہرہ فیصل بھائی کو فیصل بھائی نے آپ سے کوئی شکوا کیا یا وہ سمجھ گئے کہ ٹویسٹ کیا گیا اس نے یہی کہا کہ ماں آپ نے جو کہا بہت اچھا تھا میں نے یہی کہا کہ لوگوں کو مجھتی مسالہ لگانے کے تو ملتے ہیں ہم ماں بیٹے صحیح ہیں بس ختم پر اب وہ موزید بڑھائے جا رہے ایک کو پتہ چلا دوسرا دوسرا اب وہ جو بڑھاتے جاتے نا اب وہ بڑھانے سے کیا فائدہ ہمارے لئے چلو آپ سمجھ تو کیا اس طرح آپ کے بڑھانے سے ہماری ماں بیٹوں کی کوئی وہ ہو جائے گی آپ کے چاہتے ماں بیٹے ناراض لیں ایک دوسرے سے یہ کوئی بات ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ دشمنوں کے موں میں خاک ایسا کبھی ہو نہیں سکتا اور آپ کی ملاقات دائم اللہ رہتی رہتی مہم تھی ہاں اللہ کے فضل سے آتھ کل وہ گجرہ والا بھی گیا ہوا ہے وہ کوئی اوپننگ شوپننگ تھی اس میں مجھے بتا کے گیا ہوا ہے کوئی بات نہیں مجھے پتا ہے کہا جاتا ہے کیا کر رہا ہے سب پتا ہوتا ہے میں سے بات ہوتا رہتی اچھا چلیں یہ تو فیصل بائی کے حوالے سے تھی آپ میں ہم اتنی سینئر ماشاء اللہ دکھا رہا جتنے ٹاپ کے اپنے زمانے کے دکھا تھے ان کے ساتھ سپورٹنگ رول میں بھی آئی ہیں مین کرداروں میں بھی آئی ہیں فلموں میں آئی ہیں میں تھوڑا سا ایک کمپریزن میں ہم میں ڈروہ کرنا چاہ رہا تھا آپ ابھی بھی کام کرتی ہیں یا ابھی دیکھتی بھی ہیں آپ کے بچے بھی کام کر رہے ہیں محول میں کتنا فرق ہے اس زمانے کے کتنے پروفیشنل لوگ تھے اور کتنے پڑے لکھے تھے اور ابھی کے محول میں کتنا فرق ہے فلم میں یا ڈرامے میں دونوں پوائنٹ آئی اسے میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہی بات ہوتی ہے نا کہ میں تو سچ بھول جاتی ہوں لوگوں کو جاتا ہے ہمارے دور میں تھے پڑے لکھے لوگ سب تھے اچھے بھی تھے اور اس دور میں بھی اچھے بچے بھی ہیں بورے بھی ہیں کچھ سمجھ دار ہیں کچھ نہ سمجھ ہیں میں سمجھتے ہوں کہ جو بچے مطلب نئے نے آئے جن کو فوری فوری پکوان مل گیا کھانے کو وہ تو بہت زیادہ مطلب وہ کرتے ہیں اس کی قدر نہیں کرتے لیکن جو محنت کر کے کھا رہے ہیں نا وہ آج بھی محنت کر رہے ہیں اور وہ ذرا سمجھ دار بھی ہے میں یہ سمجھتے ہوں اچھا اور کونٹینٹ میں کتنا فرق پڑا ہے جو ٹاپک تھے اس وقت فلموں کے اور ڈراموں کے اور آج کے بہت فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے وہاں اس زمانے میں ہمارے سیدھے سادھے کام ہوا کرتے تھے نہ اتنی کوئی فینسی ہوتا نہ اتنا کوئی کیا کہنا چاہیے ملہبہ کہ خرچے بھی اور وہ فیشن خرچہ بھی زیادہ ہو گیا اب تک پہلے ہوتا تھا میک اپ ہو نہ ہو کام کرتے تھے ہم لوگ کئی فلموں میں ہم نے بغیر میک اپ کے بھی کام کی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی میک اپ کے ضرورت نہیں ہوتے تھے ہاتھا نسکری صاحب اللہ انہیں جنت نصیب پرے ان کی ایک پکٹر میں میں کام کرے تھی انہوں نے موں دلوا دیا تب سو بیکٹوں کا انجومن کا میرا تو میلا فلم میں بغیر انجومن نے بغیر میک اپ کے کام کیا میلا میلا میں انہوں نے ہمارے سب کے موں دولا دیا کہ جاؤ موں دھو کیا میں نے ایکسوز نہیں کرنا میک اپ نہیں چاہیے تو ہم لوگ ایسے اپنے موں سے کام کیا تھا ہمیں مکھٹا نہیں لگایا تھا کام کیا تھا کام کیا تھا آج کے دور میں تو میک اپ ہے ہیر سٹائل ہے سب سارا کچھ سارا اور میم یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ اس ٹیم ظاہر ہے آپ جب نہیں آئی ہوں گی جونئر تھی آپ اپنے سینئر کی آپ لوگ سارے کتنے قدر کرتے تھے اور جب آپ سینئر ہوئیں تو آپ کے جونئر کتنی رسپیکٹ دیتے تھے ہم بہت کرتے تھے کیونکہ ہمارے سینئر جب آتے تھے اگر سیک پہ آجاتے تھے تو ہم کھڑے ہو جاتے تھے اور جب تک وہ وہ نہیں بیٹھتے تھے ہم نہیں بیٹھتے تھے ہم کھڑے رہے تھے ہم کھڑے رہے تھے slit بیٹا بیٹھتے تھے ہمках ہماری سینئروں میں باہر بیگم بی تھی ہماری دوست بھی بن گئے ہماری ان کے ساتھ بڑی اچھی فرینشپ رہی وہ مجھے بڑا پیار کرتے تھے سب مجھے بہت پیار کرتے تھے جتنے ایٹٹرز ہیں نا بہت وہ کرتے تھے کہ افشاں تو مجھے کبھی پیار سے جھلی کہتے تھے کہتے تھے تو میں خوش رہتی تھی میں کوئی ان کی مائن نہیں کرتی میں کہتے ہاں میں جھلی ہوں کیونکہ میں ہاں سے مزاق کرتے رہتے تھے ہاں سمکتی آپ ہاں سمکتی آپ ابھی بھی ہوں ابھی کم نہیں ہوں اچھا میں تین عدا کروں کے بارے میں میں نے مجھے یاد ہے سلمہ مراد صاحبہ کے انتقال کے حوالے سے میں نے آپ سے بات نہیں کی تھی تین آرٹسٹ کے بارے میں میں لازمی پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے تینوں میں ندیم صاحب ہیں محمد علی صاحب ہیں اور وائد مراد صاحب پھر وائد مراد صاحب کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا آپ نے ان کے ساتھ عام کیا کیسے تھے کوئی واقعہ اگر کوئی یاد ہو بہت اچھے بہت نائز ایک دفعہ ہمیں ایک فلم کی شوٹ کر رہے تھے دولت فلم تھی یہ بتا نہیں دولت اور دنیا حقیقت 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 ایک فلم تھی حقیقت بالکل تھی حقیقت عام ہے اس میں وائد مراد کی دین بنی رہی تھے اچھا تو اس میں تھا کہ وہ اسم پرونس صاحب جو تھے وہ کڑے خونخار آدمی تھے تو وہ مجھے اٹھا کے لے جاتے نا وہاں پہ وہ میرے ساتھ بھتامیزی کرتے ہیں وہیے کرتے ہیں میں پاکتی ہوں ہاں سے نکل کے تو بھائیہ آرہ ہوتے ہیں میں ان سے لپڑ جاتی ہوں بھائیہ اس سے مجھے بچا لو اس سے مجھے برسات ہی کیا تو بھائیہ ایسے کر کے دیکھتے ہیں اس کو اور پھر ان کی فائٹ بھائٹ ہوتے ہیں جوں بھی ہوتا ہے تو تو پھر اس کے بعد وہ مجھے کا سلام caregivers کہ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں تو میں وہی سے کہتے ہیں کہ یہ تو کہہerstں deep میں چھوڑوں گا نہیں پھر Kya کروں میں کھا کروں میں کھا کروں jesteś میرے pues گیا کیا practical ہاں سےINGS نے کہا کیا کہ میں کھا کوئی دوں Visual کیا چھوڑوں자를 کہا کیا ایک باریہ کوئی دیں کھا کروں میں کھا کروں وہ اس کی بیلڈنگ کے اوپر فیکٹی ہوتی ہے فیکٹی فیکٹی چھت میں چھڑ جاتی وہاں سے میں جمپ لگانے لگتا تو بھائی چیتتے ہیں کہ تم ایسا مت کرو نہ جو نہ جو ایسا نہیں کرو نہ جو چیس رہتے ہیں اور میں چھلانگ لگا جاتیتے ہیں تو وہ پھر مجھے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں ان کے پاپ کے پاپ اسرم کرویس کے پاپ جو ہوتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ میری پیل ہے یعنی کہ آپ نے آپ کا جو نام انہوں نے جھلی ڈالا ہوا تھا آپ نے فلم میں بھی وہ ثابت کرتے ہیں کچھ اور کتنے سپورٹیو تھے وہ اپنے کولیگز کے ساتھ کتنے بہت بہت سب ابھی تک بہت پیار کرتے اور بہت سپورٹ کرتے ہم لوگ کتنے سینئر ہیں پرانے آپ آج بھی دیکھ لیں بہت بہت چلوں وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے بیگ صاحب ہے وہ اتنے سپورٹیو آدمی ہے کہ وہ ان کے ساتھ میں نے ایک دو فلمیں کی تھی تو وہ بھی مجھے میرے ساتھ بڑا پیار بڑی محبت سے کام کرتے تھے اور سب سے پہلی بات یہ کہ میرے میاں کے یہ بہت اچھے دوست تھے ندیم بیگ صاحب کیونکہ ایک ہی محلے کے رہنے والے ہم تین بندے تھے میں بیگ صاحب اور میرے حضبیں اچھا نازم آباد میں رہتے تھے جی جی بالکل بالکل دلانی منزل کے پاس تو وہاں پہ ان بیگ صاحب بھی ہوتے تھے ان کے باپ باپ کا کلینے بغیرہ بھی ہوتا تھا بیگ صاحب کا تو وہاں پہ یہ لوگ صاحب کٹھے ہوتے تھے سارے دوست تو وہ ان کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے بیگ صاحب مجھے جانتے تھے تو مجھے ہمیشہ ان کو پتا تھا کہ یہ آباد کی مطلب کو ہے تو بیوی ہے پہلے محبوبہ تھی اب بیوی ہے تو بڑا کیئر کرتے تھے نا ہمیشہ تو وہ بڑا اچھا مطلب ماحول تھا ہمارا بہت بہت چھتا اور علی بھائی کے حوالے سے سنے بڑے تھوڑے سخت تھے علی بھائی نہیں سخت کوئی بھی نہیں ملہ کام کے حوالے سے لوگ گھبراتے بہت تھے ان سے اوف اللہ بہت اچھے تھے ایک دفعہ میں میرا فیصل بہت چھوٹا سا تھا میری شوٹ تھی شباب سٹوڈیو تو میں جا رہی تھی تو میری گاڑی ہو گئی خراب شانور کے پاس میرے شانور میں گاڑی کھڑی کی اور لیبورٹری والا جو تن ہوتے نا کیا نام تن کا ایڈیٹر ایڈیٹر تھے نہیں نہیں وہ جو لیبورٹری کے جو ہوتے انچار ان کے پاس شجو کی تھی نا تو انہوں نے مجھے چاوی پکڑا دی کھے لے رانہ رانہ کھوشتے انہوں نے مجھے چاوی پکڑا دی تو یہ گاڑی لے کے جب میں یہ گاڑی کھڑا دیتا ہوں شام کو تو آئے جہاں سے گاڑی پھٹ کر لے میں نے کہا ٹھیک میں گاڑی لے کے تلی گئی اپنے بیٹے کو لے کے شباب جب میں وہاں پہنچے ہو تالی بھائی باہر رہتے رہتے مدلل گاڑن میں ایسے انہوں نے چھباب سوٹی میں تو انہوں نے مجھے ایسے کر کے دیکھا کہ سوزوک میں کون آیا میں اتری میں اتر کے میں سلام دعا کیا میں سلام علی بھائی تو ادھر آ ادھر آ اور میں نے کہا کیا ہو علی بھائی کہتے درماؤ تجھے تھپڑ میں نے کہا اس گاڑی میں آنے کی کیا ضرورت تھی یہ گاڑی کس کی کیسے لے کے آئی میں نے کہا ایسے ہوا میری گاڑی تناب ہو گئی تو میں یہ گاڑی لے کے آگئی میں اپنے گاڑی وہاں چھوڑے کہتے باگل اس گاڑی میں تو اگر ایکسیڈن ہو جائے تو بندہ بستا نہیں ہے تم یہ گاڑی لے کے کبھی مت نکلنا اور نہ تم یہ گاڑی لے کے جانا اور اس کو آبادیا سرور ادھر آو یہ گاڑی ہے نا تم شام پر تم لے کے جاؤ گے ماں پہنچاؤ گے اور اس کی گاڑی لے کر آو گے اب تب یہ جائے گی میں نے کہا دی بھائی اتنا کیاڑی ہے اتنا خیال کیا انہوں نے پھر مجھے پیار کیا مجھے کہتا پیٹا یہ گاڑی نہیں چلانا آئندہ اچھا یہ گاڑی بہت نقصان دے ہوتی ہے یہ لگ جائے تو بندہ بستا نہیں ہے پھر مجھے سمجھایا پیار پھر رونے لگ گئی تھی تو کہنے لگے رونے نہیں پس میں سمجھے ڈاٹ اس لئے گاڑا تھا کہ زندگی کا سوال ہے ایک دکھا آتی ہے دوبارہ نہیں ملتی ایسے کر کے ایتنا سمجھایا پھر رونے نے پھر میرے فیسل کیرنگ تھے کیرنگ تھے فیسل بھائی کے ساتھ کیا کہہ رہے تھا بہت پیار بہت اچھا کو گود میں اٹھا لیا گود میں بیٹھ کے گھنٹوں اس کے ساتھ کھیلتے ہمیشہ میں جب بھی شوٹ پہ جاتی اس کو لے گیا اور لے گیا اس کو لاؤ فیسل کے ترے فیسل کو اچھنا پیار کر کے ہر وقت گود میں لے کے بیٹھے رہنا ایک انگوٹا ٹوڑ گیا ایک انگوٹا جوڑ گیا کچھ ایسے گیم کھیلتے تھے اس کے ساتھ اور میں شاید صاحب کے حوالے سے بتاہیئے سنا بڑے تنگ کرتے تھے آتے نہیں تھے شوٹ پہ یا مطلبہ جو ان کے چل رہے ہوتے تھے خبریں چل رہی ہوتی تھی کون کون شاید شاید ادھکار شاید میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا جب بھی شاید صاحب کے چھوٹے شاید صاحب سے ہی ہوتے تھے میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ نہیں آئے وہ لوگوں کو سنا تنگ کرتے تھے پسہ نہیں لوگوں کا تنگ کرنا بھی تو ہوتا ہے جب پندے لوگوں کے پیسے کھاتے ہیں یا پیسے نہیں دیتے تو یہ بڑے اقتر اپنے آپ رستہ ان کو دکھاتے ہیں دکھا میں نے جب فیصل بھائی کی ننگے پاؤں فلم دیکھی تھی نا آپ کو یاد ہوگا ہے ان کے ایک فلم آئی تھی شروع میں ننگے پاؤں تو اس وقت لوگوں کو یہ لگا تھا کہ شاید شاید کی طرح کا ادھکار آگیا ہے خوبرو اور خوبصورت آپ کو یاد ہوگا بلکل لوگ سمجھتے تھے لوگ کہتے تھے شاید کا بیٹا لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے باپ کی شکل اور شاید کی شکل شاید بھائی بھی بلکل ایسے ہی ہے بڑے مزے کی بات ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ میرے بہن کا بیٹا ہے اگر کسی نے غلط کوئی بات کیا تو آپ کو سمجھ لو کہ یہ میرے سب کی آجائی بہن کا بیٹا ہے شاید صاحب کے الفاظ سے شاید صاحب کے ٹھیک اور میم ذرا تھوڑا سا ہیروینز کے حوالے سے میں شبنم صاحب اور بابرہ شریف صاحب اور زیبہ صاحبہ زیبہ صاحبہ کیسی تھی مطلب ہے کام دونے نے بڑا اچھا کیا وہ تو نظر بھی آتا ہے ایسے ہیومن بینگ میرے سے مطلب زیادہ ملاقات ہوئی ان کی ایک یا دو دفعہ ملاقات ہوئی تھی بہت اچھی ہیں وہ بھی بہت پیاری تھی مطلب اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے جو فنکار ایک دوسرے سے ملتا ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے تھے کوئی وہ نہیں ہوتا کہ ہم سمجھے کہ یہ مغرور ہے یہ ہم سے نہیں مل رہی فلانا ایسے نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا لوگ انہیں مغرور بھی کہتے تھے بہت کیسے تھے اور حقیقت میں تو حقیقت میں تو بابرہ شریف بھی تھی لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اتنی اچھی بات انہوں نے سمجھ جائی تھی کہ وہ کہنے لگیں کہ دیکھو کنوں نے کنوں نے میم زیبہ بابرہ زیبہ اچھا ہاں بتائیے کہ دیکھو ہمیں نا ہر کسی کے ساتھ کھری نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہماری قدر کھو جاتی ہے یہ اچھی بات کی اگر ہم ہر کسی کے ساتھ ہاتھ بول کے بات کرتے نا جی جی بالکل اچھا اس پہ کر دیتے ہیں کہ اوہو یہ صحیح ہے بھئی ٹھیک ہے چلو اگر ہم زرہ سے اپنا برم رکھتے اور ان سے ہلو ہائی تک کی محدود رکھتے تو وہ کہتے ہیں یار یہ بڑی چیزیں بھئی ہمارے لوگ الٹے ہیں نا پیار کرنے والوں کو سمجھتے کہ یہ تھلے لگ گئے جو مطلب پیار نہیں کرتے ان کو سمجھتے کہ یہ مغرور ہو گئے یہ غلط بات ہے پیار کرنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کا پیار کیسا ہے یہ ہم سے کس طرح ملتے ہمیشہ میں نے چھوٹا بڑا اپنے پر آیا جنرلسٹ جیسے فرس کر رہا آپ جنرلسٹ ہیں میرے جتنے بھی ہیں جنرلسٹ سب مجھے پیار کرتے اور سب میری عزت کرتے اور میں ان کی عزت اور قدر کرتی اس کی وجہ سے آج تک میرا ممتاز بھائی اللہ جنت نصیب کرے ان کا انتقال ہو گیا ممتاز صاحب کا اور وہ جنگ کے جو رپورٹر تھے سارے جتنے رپورٹر تھے ہم سب کٹھے بیٹھتے تھے جائے پیتے تھے کھانے کھاتے تھے آٹ کونسل میں ریٹھ کر جب میں آٹ کونسل میں کام کرتی تھی ابھی بھی کیا ابھی میں ممتاز کا شو ہوا اس میں میں گئی جتنے جنرلسٹ ہیں سب نے آکے مجھے اتنا پیار دیا اتنا ملے کہا شاپا کیسے آپ کیسے کبائل کہتی ہو کہو اس طرح اتنے پیار سے ملے تو میں کہتے ہوں آج تک میرا کسی سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بات کرتوں یا ناراض ہو جاؤ یا میں ان لوگوں کو لیفت نہ کراؤ ایسی بات دیا اور میں ویسے ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ بندہ زیادہ کلوز ہوتا ہے کسی کے ساتھ کم ہوتا ہے تو جتنی بھی ہیروینز تھیں فی میل آپ کی کلیگز تھیں ان میں زیادہ آپ کے گپ شاپ یا زیادہ سہلی جیسے کہنے سے یہ وہ کون تھا سہلی نجمہ تھی نجمہ بہاری میں تھی سہلی اور شادی ہو گئی نجمہ تھی بابرا یہ دو تین سہلیاں تھی مسرح شاہین مطلب ہے عزت کرتے ہیں جیسے رانی بیگم کی یا زیبہ بابی تین سب کی نا یہ ہماری سینئر تھی نغمہ اور بہار وغیرہ جو تھی وہ بھی ہماری سینئر تھی لیکن سید نور کی فلموں میں کام کر کر کے ہم اتنے کلوز ہو گئے کہ ہماری دوستیاں ہو گئے ہم نے مدر رول میں کر رہی تھی ظاہر ہے وہ بھی ماں کے رول کر رہی میں بھی کوئی تادی بنی کوئی نانی بنی کوئی ماں بنی تو ہم سب ہی کھٹے ایک ہی اس پہ آگئے پلیٹ فارم پہ تو ہم نے سب ایک دوسرے کو ٹیار اتنا میں بھی میں ان سے چھوٹے ضرور تھی لیکن میں ان کے اپنے آپ کو میں ان کے لیول پہ لے آئی تھی کہ میں بھی بھئی ان کے ساتھ کیوں مجھے کوئی ضرور نہیں ہے کہ میں بچی ہوں تو میں نخرے کروں میں بھی اتنی ایجنٹ ہوں سمجھو جتنی وہ ہے میں بھی تو ماں کے رول کر رہی ہوں نجمہ صاحبہ میری بھی فیوریٹ تھی اور ان کی مجھے وہ فلم جو بہت پسند ہے شبنم صاحبہ بھی تھی اس میں اوفی بیویاں تو نجمہ صاحبہ کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ابھی نہیں آپ تو ماشاءاللہ اس کے بچے بچے وہ اپنے گھر گرستی بہت اچھی بہت انسٹیف اور بہت سینئر اپنے گھر کے لیے دوست ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بڑے اچھے دوست ہیں دوست ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ وہ کبھی ملاقات نہیں ہوتی تو کبھی فون پر بات ہوئی ہو فون پر نہیں کبھی نہیں اور ان کے بچے کیا کرتے ہیں مطلب شوویز میں کوئی بھی نہیں ہے میں پڑھ رہا تھا جب کالیج میں پڑھ رہا تھا تو ساتھ تھے بس سب تک تو وہ شوویز سے بالکل ہی دور مطلب ہوتا ہے کسی تقریب میں بندہ چلا جاتا ہے کئی لوگ فلمیں تو چھوٹ نہیں نہیں ایسی کوئی تقریب نہیں ایسی کوئی وہ نہیں تو ان کے husband جو ہیں وہ وہ بھی ملکہ کراچی میں رہتی ہیں یا باہر آگئی آپ یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے اچھا ایسا سے ملاقات نہیں ٹھیک 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 اچھا مہم بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ZH انڈرٹینمنٹ کے لیے آپ نے بڑی اچھا چی باتیں بتائی ہمیں بہت شکریہ میں سے تمہیں انٹرویو کرتی نہیں جی آئی نو لیکن صرف آپ کے بہت شکریہ بہت شکریہ بس آپ یہ دیکھے گا کہ کوئی بلات کسے بچوں کے طرف سے کوئی ایسی واوے لگانی باتیں نہیں ہونی چاہیے نہیں نہیں کتن نہیں کیونکہ دیکھیں آپ یہ بڑے سنسٹیف رشتے ہوئے بلکل اور میں نے اسی وجہ سے وضاحت آپ سے لیا میں نے کوئی بیچ میں کاؤنٹر کوئیشن کیا ہی نہیں وضاحت لیا اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بس میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہ اس کے ساتھ میری کوئی ایسی بات ہے نہ ایسا کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی ایسی بات ہے اللہ اس کو تندرستی زندگی دے میرے مولا میرے بڑے تو اللہ اس کا گھر آباد رکھے اور اللہ اس کو خوشیہ جمعانے پر کی دیکھائے جی بالکل ٹھیک میں اپنے بچے کے لیے بہت سنسٹی اور میں نہیں چاہتا ہی میرے بچے کے اوپر کوئی بھی پریشانی آئے جی بالکل ٹھیک ہے نا بالکل بالکل تو لوگوں کا کیا ہے لوگ تو تو باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو صرف مسکے اور مسالے چاہیے چاہیے ٹھیک تو اور کچھ بات لیں چسکہ لینے کے لیے نا یار اگر بہت چسکہ لینا ہے تو اپنی مرچے تو ناظرین یہ تھی افشانک رشید صاحبہ اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور جو ان کے بیٹے کو لے کے چیزیں آئیں تھی وہ انہوں نے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے اپنا خیار رکھئے گا ابھی تک لیے تنی اجازت دیجئے اللہ حافظ